السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے احتیاط کر رہے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے؟ کیوں فکر کرتے ہیں؟ گزر جائیں گے یہ دن بھی ہم لوگ پھر سے اپنی زندگی میں روا دوا ہوں گے پہلے کی طرح پر کہ پہلے سے بھی بہتر زندگی ہوگی ہماری یہ دن لفظوں سے دوستی کرنے کے دن ہے کتابیں پڑھنے کے دن ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے دن ہے باتیں کرنے کے دن ہے انہی باتوں پہ مجھے خیال آیا کہ میرے ایک دوست ہیں توسیق حیدر وہ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں جب بھی اپنا پی ٹی وی پر شو کرتے ہیں بہت ہی اندہ گفتگو ہوتی ہیں تو کیوں نہ ہم بھی ان سے بات کریں ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کیسے گزر رہے ہیں ان کے دن کیا کر رہے ہیں کونسے کتاب پڑھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں تو چلیے ملواتی ہوں میں آپ کو توسیق حیدر سے اس سے پہلے تو وہ لوگوں کا انٹرویو کرتے تھے آج میں ان کا انٹرویو کروں گی خوب مزا کریں گے خوب گپ شک ہوگی ملتے ہیں توسیق حیدر سے ملتے ہیں سلام علیکم توسیق السلام علیکم جیہاں کیسے ہیں آپ I'm on the other side you've already been interviewing and I'm going to interview you بہت مشکل کام ہے I know so much fun actually بتا ہے میں آپ سے بہت ساری بات کرنا چاہتی کیونکہ آپ اتنے عرصے سے لوگوں کو بلا کے بٹھا کے پیار سے سارا کچھ اگلوالیتے تھے I remember تو میں کیوں نہ کروں ہاں ریوارسر of roles پکڑا گیا اچھا یہ پتا ہے میرہ which part of the world are you in میں ابھی تو مانچیسٹر میں ہوں انگلستان میں مانچیسٹر میں یہاں کیسے پسک ہے بہت جیسے آپ طورنٹو پہ پس گی میں یہاں پس گیا ہوں بہت چھٹیوں پہ ہائے تے مانچیسٹر ہاں میں کچھ کام تھا اور کچھ چھٹیاں تھی اور یہاں آیا اور اس کے بعد فلائٹس بند ہو گئی اور یہاں پہ آپ کو بتا ہے انگلینڈ میں بہت زیادہ حالات خراب اور مسائل تو اب چالیس دن ہو گیا مجھے یہاں پہ بانچیسٹر میں اور بس واپس جانے کی کوئی سورت نظر نہیں آرہی اب امید ہے اور دوا ہے میری کہ میں اب اید پاکستان میں ترو چالیس دن کے پات تو گیان آجاتا ہے تو آپ کو کیا گیان آیا آپ کو کیا حاصل کا ہوا بہت اچھے سوال ہے میرے خیال میں گیان یہ آیا کہ جو نیچر کی جو کبولاوہ جو ہے وہ سننا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے کسی کرونا کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نیچر کی آواز کو ہم نے سننا ہے اور ہم نے یہ کام بہت کم کر دیا تھا اور ہر لما ہے اس نور پر منا ہے ہر لما جیسے سانس لیتے ہیں اسی طرح جیسے سانس لیتے ہیں میں نے اتنا انجوی کیا ہے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت الیکزینڈرہ پاک ہے میں یہاں گھر سے سائکل چلا کے جاتا ہوں پندرہ منٹ کیس اور اس کے بعد اس پارک اندر باتخیں کچھوے پرندے درخت پانی تالاب سب چیزوں سے میں باتیں کرتا ہوں اور وہ بات کرتا ہوں ریلی کبھی ہی تاں قوائٹ ہوئے ہو زندگی میں کتنا جیسے میں آپ کو ایک مزی کے بات بتا ہوں لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ جی اکیلے کیسے بڑا جناب ڈپریشن ہو گیا ہے اور کیسے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں اور اکیلے کیسے بگ گزر رہا ہے اور کوئی بات کرنے کو نہیں ہے مجھے بیسے آپس کی بات ہے میں بہت بات ہو نہیں لگتا ہوں لیکن مجھے بلکل بھی ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ میں کوئی اکیلا ہوں یا بات کرنے کو نہیں ہے میں نے یہ چیز کو ایک اور دسکور کی اپنے بارے میں اس سارے قارنٹائن بھی پچھلے چالیس دنوں میں میں ہمیشہ اپنے آپ سے کنیکٹڈ رہا ہوں ہمیشہ اپنے آپ سے میں نے بات کیا رکھی ہے اور بات کرنے کے لیے ضرور نہیں ہوتا کہ آپ آواز بات کریں اس لئے کہ اکیلے ہونے اور تنہا ہونے میں فرق ہے اکیلے آپ ہو سکتے ہیں تنہا نہیں ہونا چاہے مطلب پھر تنہا نہیں ہونا چاہیے سے اس تنہائی کو کس طرح آن میں کیا کتابیں پڑھ کر یا دوست بنا کے یا کوئی ہوبی ہونی چاہیے انسان کی دیکھیں میں نے تو جیسے میں نے بتایا میں نے نیچر سن چالیس دنوں میں بہت کنیکٹ کیا درختوں کے ساتھ پانی کے ساتھ اس کے بعد کتابوں کے ساتھ اتنے عرصے سے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کتابیں پڑھنے تھا سیریسلی میں آپ کو بتاؤں تین چار کتابیں پڑھی بڑا مزہ آیا ایسا لطف آیا کتابوں سے کنیکٹ کیا ہے تو تنہائی مٹانا یا دور تنہائی سے دور انا کتا مشکل کام نہیں ہے آپ کیوں گو ہے مجھے کتی امیزی آدتی وہ تو مس کرتے ہوگی کہ الگ سبح اٹھیں گے ٹی وی جائیں گے ہے نا وہ تو پر you've been doing it for how long کب سے کر رہے آپ یہ مجھے جب تک مجھے یاد ہے آپ کر رہے ہیں ادایش مجھے لگتا ہے میری تدایش ہی سٹوڈیو میں ہوئی تھی مجھے جب سے یاد ہے میری مہموری میں جب سے آپ کی شکل ہے اور آپ کی پریزنس ہے مجھے یاد ہے کہ you've always been there on television مجھے پتا کہ لگ رہے آپ کیا کہنے لگی مجھے لگ رہے آپ کیا کہنے لگی مجھے لگ رہے آپ کیا کہنے لگی میں بچپن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں سٹوڈیو میں بچپن سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بچپن سے نہیں ایکچلی میں مس کرتا ہوں صبح صبح چھے بجے مجھے جب سے چھے بجے اور لیکن وہ سلف قلق بچپنے کچھے بجے کہ اکھ گھلاتی ہی چھے بجے پورے ساڑھے چھے بجے میری آنکھ کھلاتی چھے بجے رات کتے بجے بھی سوں لیکن yes absolutely i miss i'm a morning person i miss getting up early in the morning i miss talking to the camera actually camera سے جو دوستی ہے مجھے جیاد ہے میرے ustaadو نے کہا تھا کہ camere سے jب tak isk نہیں کرو گے کامرے سے اشک کرنا ہے پیار کرنا ہے میکروفون سے جب تک وہ اشک نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی میں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جب کسی کو اتنی عادت ہو کہ اس کی زندگی میں کیمرا ہے اور میک ہے اور اس نے بولنا ہے اور میں سدلی یہ جس اپسولیت قوائد what was your first few days مجھے تھے مجھے تھے مجھے تھے مشکل تھے اس لیے کہ وہ ایک let's be very honest trotak ہم کہتے ہیں پنجابی میں نشا ٹوٹا ہے نا نشا ٹوٹا تھا نشا ٹوٹا تھا تو جیسے نا لیکن پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں مطلب آرام سے بیٹھ جاؤ بھی شروع میں بڑی کوشش کی ہاں جی کوئی فلائٹ مل جائے میں نے باپس جانا ہے میں کیسے یہ رہ سکتا ہوں نونونونونونونونونونونون ایفتو بی باکن پاکستان یہ کیسے بھئی ادھر فون ادھر فون امباسی فون پھر لوگوں نے بتایا ہے چل کریں ریلاکس کریں کہ things are different ہم ایک اور دنیا میں داخل ہو چکے ہیں لیکن نشا ٹوٹا تھا تو یہ کیا ہوگی یہ دنیا اب do you think ہم کچھ سیکھیں گے will we be better جب ہم لکڈاون سے وہاں آئیں گے یا سب کچھ بھول باال کے ہاتھ جھاڑ کے وہی ہو جائے گی نہیں میرا خیال ہے تھپڑ بڑی زور کا پڑا ہے you think so I think so حیال رکھیں گے اے دوسرے میں جتے لوگوں سے соشیال میڈیا پر کنیکٹ ہوں لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط تھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے بچے بن جائیں گے امی کہتے ہیں کہ ایک لگاؤں گے اچھے بچے بننا ہے تو وہ امی نے کہا ہے میرا خیال ہے کہ بچوں نے سنا ہے مجھے جو لگ رہے ہیں مجھے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ we will be better humans from here on مجھے لگ رہا ہے تو کیا کیا کرنا ہے personally آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے when you come out of the world میں نے دیکھا کہ basics پہ جانے میں بڑا مزا ہے مجھے کوئی مطلب بنیادی چیزیں آپ کو جو چاہی ہوتی ہیں وہ گن کے 8 دس ہی ہیں میں سے آپس کی بات اور ان 8 دس چیزوں کے ساتھ مجھے بڑا مزا ہے میں نے اس چالیس دنوں میں کوئی شوپنگ نہیں کی کوئی کپڑے نہیں خریدے I am perfectly fine کوئی میں ریسٹورانٹس میں کوئی بڑے جگوں پہ جا کے کھانے نہ کھائے نہ ہی کوئی کانسرٹس اتند کیے زندگی بالکل bare minimum پہ جب آگئی I am loving it اور میں تو بہت بہت enjoy کروں مجھے لگ رہا کہ میری زندگی بہت بہت بیسک ہو کے رہ جائے گی from here on بہت 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 بہ اور بڑی بری طرح سے دھڑام کر کے ایسے موہ کے بل گر گئی ہیں ایسے دھڑام لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے اندسٹریز پھر کھڑی بھی ہو رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ امازون نے کتنے ہزاروں نئی جوپس نکالی ہے جہاں جو بلس سوری ہے وہاں پھر نئی جوپس نئی جوپس نئی ہو رہی ہیں باتہ نہیں میں اس طرح کا دیوانا سا ہوں جیا میں یہاں پاگل سا ہوں کہ ہر چیز کا اندر کچھ پوزیٹیو نظر آ رہا ہے میں بہت سے کہہ کورونا بہت چیز کھوئی ہے پوری دنیا کے ساتھ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کووید 19 کے بعد کی دنیا میں ایسی بہت سی بہتریہ مجھے ہوتی نظر آ رہی ہیں جو شاید پہلے نہیں تھی میں بہت ہی ہونے ہمارا آپ سوچتے ہوں کہ ہم لوگ کام کس طرح کریں ہیں ہمارا تو کام ہے ہی لوگوں کے ساتھ انتر ایکشن کا ہمارا even as actors and even as people ہم تو بڑے جب ہی مارنے والے لوگ ہیں ہماری society is پوری Latin America Italy, Spain, Latin America Bangladesh, India, Pakistan ہم تو جب تک جب ہی نہ لگا لیں ملکات ہی نہیں ہوئی مجھل ہوگا فرانس میں تو جب تک جب آپ کے توامنے والے ملکات ہی نہیں ہوگا ہم چیز کھان ملکات ہی نہیں ہوگا ہم چیز کھانی علیہ ہم چیز کھانے بہت knock کبھی کچھ سکتاً بیت ملکات نیار مچ کچھ ہم نمید پکر مجھے تو مجھے تو آپ کہیں بھی نا کہ میں آپ کو کسے ملیں گی تو I can't because that is so you میں جتا نہیں سمجھ آرہے کہ میں کھسرا کروں گی مجھے آدم کہ اچھا baba you can't do that you know you will not be able to do this you will not be able to do that but I don't know لیکن ایک چیز بری اچھی ہے ו تمام enright کہ آپ کو روز کن پارے کنڈ ماز پر protests وہ کر روز کنڈ اچھیimate تو It will remain ڤران روز کنڈ جائیں گے And simsπ هات زمانیٰ کرنے کیا کیا اب دیکھیں کہ سب سے زبرداز کانodi ہے شادیاں ہی ہیں ان روزیت کے بArt Märzc 1 جمعیتیکسی باریٰی وارمانگر ساً بای کی طرح جو ای ویش سollo چھنا ا bashک کرتے ہیں جب جیو اور لقدر م Zukunft جب جو کہ محقینہ ب�데 اللہ کہ ہم 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 ستاکتا ہے اور ہے نا اس کے اندر یہ میری کازن ہے اسلامباد میں اس کی شادی تیب ہوئی دس اپریل کو اور اس نے کہا کہ بھئی دنیا در ہو جائے شادی تو ہم کریں گے اور اس ہی ریٹ کو کریں گے جو تیب ہوئی تو صرف سات آٹھ لوگ تھے جن میں وہ شادی ہوئی تھی سب نے ماسک پہنے ہوئی تھی actually it happened and there are many instances which is fine I think میرا خیال ہے life has to go on I think زندگی رما دوا ضرور ہوگی انشاءاللہ اگر احتیاط کے ساتھ آپ اگر محنات رہیں گے اپنا خیال رکھیں گے اور اوروں کا بھی رکھیں گے so you can go ahead with life you know اچھا میر سے پوچھیں گے کہ اپنا روٹین miss کیا صبح 6 بجے والا میں نے صرف چیز چیز میری بلیا کتے I was going to ask you who is taking care of them I don't ask I have seen you your pictures and they are so beautiful they're پیار پیٹس ہیں so thank you so there is staff who keeps their thinking and they are also very very animal loving colleagues that I have at home or the house help لیکن ظاہر ہے وہ میں ان کے ساتھ skype اور whatsapp videos کے ساتھ ان سے پیار کر رہا تھا ہوں puff کے ساتھ and sip کے ساتھ dogs who is a boy and sip is a girl dogs and bingo if you ever have you know if you ever have little pups I want one sure lovely I have decided that this is going to be my out of lockdown resolution that puff and sip and a baby you will get you will get you must have seen our picture na Ulfie when we came home you know family you know family you must be missing your friends I am missing my friends huh I am missing my pets that's what I am missing also you know my friends exactly and you know that they have to get you know but every morning at least five or six friends to sit and wake up and wake up and wake up and you know that it is not possible that nothing happens in the morning to be in the morning day so you kind of how do you talk about it when you're pregnant you do you plan the world or what do you do یا شاعری دسکس ہوتی ہے یا افسادی ہے خدا دسکس ہوتا ہے انسان دسکس ہوتا ہے انسان سے پہلے کی دنیا دسکس ہوتا ہے انسان کے بعد کی دنیا دسکس ہوتا ہے جانور دسکس ہوتا ہے سیاست اتنی دسکس نہیں ہوتی آپ لوگ اتے مختلف کیوں from the other martial men around us یہ سنسٹیوٹی کس طرح ہے آپ لوگوں میں I really want to know آپ اتے سنسٹیو مرد کیسے ہو کیا آپ اتنا خیال you know you are environment کے بارے میں بھی سوچتے ہو اب human relationships کے بارے میں بھی جانروں کے بارے میں بھی and you are I think I would call you feminist I think you are right I mean میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ملکک میرے کچھ دوست ہیں جو کہ بالکل بھی feminist نہیں ہیں یا عمومن ایک سوال ہوتا ہے توسیق ساب توڑا دماغ سے یہ توسیقی یہ عورتان دے کوکتے واسطے تور پندے ہو 8 مارچ نو یہ وہ you know ہم بھول جاتے ہیں ان مردوں کو جو سڑک پہ نکلتے ہیں خواتین کے لئے yes and i celebrate میں تو celebrate کر رہی ہوں اس وقت while talking to you ان سارے مرد کو you know جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں because ان کے سینوں میں دل ہے وہ سنسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ برابری کے لئے مرد اور عورت اکٹھے کام کریں گے تب ہی حقوق ملیں گے اور وہ جو نہیں سمجھتے وہ تھوڑے سے بے وکوف مرد ہیں اس لئے کہ ان کو تھوڑا خود غرز ہو کے سوچنا چاہیے کہ عورت اگر امپاور ہوگی نا تو اس میں مرد کا بہت بڑا فائدہ ہے اگر selfish ہوگی بھی دیکھے نا مطلب میرا خیال ہے میری بہن آپ جانتی ہیں بہت ہی امپاورد بڑی سٹرونگ خاتون میری ماں بڑی امپاورد بڑی لکھی سٹرونگ خاتون مطلب پاکستان جب بنا سوچیں اس زمانے میں ہماری فیملی تو ہمیں تو گھر کا محول ہی ایسا ملا تو ہماری ایک بہن اور ہم تین بھائی اور آپ یقین کریں میری ماں نے مجھ سے گھر میں پوچا لگوائیں برتن دھولوائیں کپڑے دھولوائیں ہم بھائیوں سے علاقے بہن تھی لیکن میری اممہ کہتی تھی کہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارے کپڑے کوئی اور اسطری کریں تمہارے کپڑے کوئی اور دھول چاہیے آپ نے لئے کھانا بنا چاہیے کوئی کیا بھائت ہے آپ نے لئے کھانے لئے کھانے لئے آپ نے لئے کھانے لئے ابسلوی لی در این قال جو رو جب میں آپ جو بھی آج ہے وہ ماتا بڑے بہا ہے بہت زیادہ بہت ہی زیادہ تو وہ کھانا مجھے پکا با آئی بانہ وہ کھانا بھی پکوا تھی تو آپ کھانا نہیں بناتے ہو بالکل بی بہت ہلکا پلکا بھنڈی بناتا ہوں میں سے بہت ہی بھیروں سے بھی دادہ چھی نائی میرے کہ میں پیالی دسکلیبر چلا دوں کہ میں پیلوں جیسے بھنڈی کوئی بنا سکتا کہ بھنڈی کا رنگ بھی ڈالے اور وہ پکی کھی بھی ہو اور اس میں پیاز علہدہ بھنڈی علیہدہ ایہیٹ سبزیاں جس میں سبزی کے انسانی حقوق پامال ہو جاتے ہیں اس بچاری کو بھون دھون کے مار دیا جاتے ہیں سبزی کے سبزی حقوق میرے اببہ کیا جاتے دے اچھا so what are you doing other than you are cycling and talking to nature and talking to yourself آپ جہاں پہلے میں وہاں لوگ ہیں you have a friend بالکل میں یہاں تھہرہا ہوں ارشاد میرے بہت سے دوست ہیں ان کے تین بچے ہیں ابھی کہیں سے بھونتے بھونتے آ جائیں گے اور بہت سے بہت سے بڑا مزا رہا ہے لیکن ان کے ساتھ بڑا مزا آ رہے ہیں ان کے توائز کے ساتھ کھلنا ان کو کہانیاں سننا وہ جو شو کی تھرہا ہے وہ وہ میں پوری کر لیتا ہوں بچوں کو بٹھاتا ہوں کہانیاں سنوناتا ہوں بندر کی اور بیچ میں ہی سپایدرمن بھی آ جاتا ہے وہ ہماری پرانی کنننشنل کہانیاں اور سپایدرمن اور ایلسا بھی شامل ہو جاتے ہیں بیچ میں بیچ میں آپ کی کمپنی ہے ہ چیز ہے ایک سو بچک تو یہ کیسے دماغ میں آیا نام ہی سو انترینگ یوں نام تو آپ کے بڑے اچھے دوستے انہوں نے اس کا نام رکھتا کورپی نے اچھا اوہ آپ کام کیا کرتے اس میں ایک انترین بکمینٹری کتابی کی باناتے ہیں بیسیقیی گیender ڈیشوز پہ ومن ریٹس پہ کنفیق رسلوشن بانوانت تو دیشوز کیوپر اوپر 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 کمیرشن کی شکلی ویڈیوی بہت دیکی بریکی تو آج سے بارہ سال پہلے جب میں نے اپنا پروفیشنل کریر ایسی کاریر کریر کیا اوپر 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 دیو چیزیل کریر كانتا ہے کمپنی ملکنی کیاملتی انہم کیکا کروے ہیں جب پھر سکتے ہیں باکرے کمیتری فلم کی اپنے والدان جیو لوگ رو بھی کسی لینا چی لینا جو پھر نہیں کرنے لوگ رو بھی سکتے ہیں دل سے پاکستان کے نام سے بھی جی گه پار一个 خوبصورية ہے گلگت سے آگے یہ سوست ہے یہ پاکستان Chyina کا پoڈ ہے ہم اس کو لنک کرتے ہیں کہ سوست تو ہے لیکن سوست پہ یہ رزیہ بی بی رہتی ہے رزیہ بی بی کیا آپفر کر رہی ہے وہ کیا پاکستان آپ کو دے کے آرہی ہے so we find interesting people all over the country اور ہم کامرا لے کے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہنے کو وہ تراغل اور اصل میں وہ سہر ہو رہی ہے پاکستان کی but through people okay so you پورا پاکستان دیکھ لیا ہے ناں میں نے پورا پاکستان دیکھ لیا ہے سوائے بلوچستان کے کچھ ڈسٹرٹس کے جو for different reasons وہاں جانا ممکن شاید نہیں تھا کامرا لے کے میں نے پاکستان سارا دیکھا ہے and I love Sindh Sindh is my favorite province of Pakistan seriously اور وہاں ہٹے پیارے لوگ ہے نا ہاں ہاں سادھا لوگ مزیدہ سادھا لوگ and I think that مجھے جو وہاں پہ جا کے اچھی چیز لگی تھی کہ I don't think مجھے لگا کہ آم آم جو ہے نا وہاں پہ وہ جنڈر کی problems نہیں ہے is it true یہ پڑی پڑی interesting observation ہے ہے نا مجھے مجھے جنڈرل برابری جو ہے نا مرد اور عورت کے مساوی ان کا مساوی ہونا absolutely وہاں وہاں I think ہم بہت ہمیں قوتِ بردارش وہاں بڑی ہے اور جس جہاں اپنے سوفیوں کا بہت بڑا کمان ہے کہ انہوں نے جو میسے جاں جو جہاں پہ لوگ جا کے کٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں نا مرد اور عورت اور وہ جا کے ان کا کلام سنتے ہیں I think اس سے بہت فائدہ ہوا ہے وہاں کے خطے کے لینے والوں کو اور اور اس سے پہلے بھی I think historically بھی اگر دیکھا جائے تو I think ہمارا یہ جو خطہ ہے نا ہمارے ساؤت پنجاب سے لے کر on the way to sindh نا اس میں کچھ ہے جو کہ نا جو شاید زوم سکی پہ بیٹھ کے کوئی وہاں نہ گیا ہونا تو اس کو سمجھ نہیں آسکتا آپ کو اس جواب بات کہہ ہیں اس کو experience کرنے کے لیے وہاں جانا بہت ضروری ہے اور میں ایک اور چیز کو بہت زیادہ آج دل جائے پرموٹ کر رہا ہوں پرموٹ کے لیے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اب تو خیات پوست کرونا لائف کے اندر بات نہیں کتنا ہی ممکن ہوگا کہ ہم وہ دو چار آٹھ پندھرہ توریسٹک دیسٹینیشنز ہے پاکستان کی جہاں پہ ہم کہتے ہیں اچھا جی گرمیا ہوں گی تو ایدر چلے جائیں گے سردیا ہوں گی تو ایدر چلے جائیں گے اور جب ہوں گے سردین کے لوگوں کو ہاں 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 خیبر پختونخوا چلے جائیں جس لائک داٹھ اور اس لئے کرنے سے توسیق ایدر چاہیے کہ جو محبت بڑھنی چاہیے تینا وہ بڑھے گی اگزاکی جب ترابل کرتے ہیں انترپروفیشل اور ہم نے لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ایسا آس ہوتا ہے کہ یہ شاہری پنجابی کی اور سندگی کی میں کتنی سمیلیریٹی ہے یہ سوچ تو بالکل ہماری ہے جب تک ہم اپنے بزرگوں کی کہانیاں اپنے لوگوں کی شاعری اپنے لوگوں کا کھانا شیئر نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اگز سوئے کے بارے میں اگز سوئے کے بارے میں اگز سوچ بہترین طریقہ ہے کیونکہ جب میں گئی اور میں منزا گئی میری میری سوچ مدل گئی سکرم گئی اور سندھ مجھے بہت پیارا ہے مطلب ہے ایک سوپ سپور اور میں نے پشاور کے بارے میں دیکھے میں نے کیا سکھا کہ پشاور کے مر تھوڑے سے شاہر ٹھیک ہے لیکن اگر ایک دفہہ عورت کا ذہن انہیں سمجھ آ جائے وہ easy comfortable ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ مطلب گفتگو کرنے کے لیے پشاور پشاور کو آپ نے دسکور کیا ہوگا کاروبی کے زمانے ہاں absolutely کیونکہ جو ان کے سیگریگیشن تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی تھی جیسے ہی میں نے بات کرنا شروع کی اور ایک بات پہ ہم نے دسکورشن شروع کیا انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ اٹھ کے چلی جائیں تھانے کے بعد I sat with everybody تو یہ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی exactly یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت پیاری ہیں کہ ہر مر جو ہے وہ ایک اور نظر سے نہیں دیکھتا ایک والیٹی بھی ہمارے ہمارے معاشرے میں absolutely absolutely یہ چیز اب تھوڑی ختم بھی ہونی چاہیے کہ مرد تو ہوتے ہی اچھے یہ بات stereotypical جملے بہت ہی زیادہ عام ہو جاتا مرد کی نظر تو ہوتی ہی ہے ایسے کیوں مرد کی نظر کیوں خراب ہو سکتی ہے یا مرد کیوں ایک ہی نظر سے دیکھ سکتا ہے چیزوں کہ میں سمجھتی� ہوں کہ پہلے آپ کو کسی سے ملے بغیر جوجمت کی مجھے جانب ہم انہوں سے پہلے سے کہیں جنہوں نے میرا ترسٹ نہیں تو 드یا کہتے ہیں انسان بنیادی طور پر جی ترسٹ بھی مجھے تو بہت کم لوگ ملے ہیں جن کو انہوں نے مجھے نقصان پہنچا ہے سیریسی زیادہ تر لوگ انسان جوینا ہے جنرلی اچھا بچہ ہے ہاں اچھا بچہ ہے ہاں اور اسپیشلی کرونا کے بعد جب ہم نکلیں گے لکڈاون سے ہمیں نئے امزاویوں سے دیکھنا ہے دنیا کو انسانوں کو اور سٹاپ بین ججیمنٹل سٹاپ پاسنگ اور پڑھنا بھی ہے پلیز دوگو کو کہا کریں پڑھا کریں پڑھتے نہیں ہم اب وقت آگیا کہ ہر دفاہ جب آپ لوگ ملے ان کے ہاتھ میں کتاب ہونی چھے اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو پھر آپ گفتگو کہاں سے شروع کریں گفتگو جو ہماری اس کی شروع ہاتھ میں وہ کتاب سے ہونی چھے اچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں آج کل یہ پڑھ رہی ہوں اس سے گفتگو شروع ہونی چھے can you imagine how beautiful all the world is going to become hi 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 ہم جیسے پاگل لوگوں کے لئے تو ideal world نہیں میں تو سوچتی ہوں کہ کیسا گفتگو کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہائے گی نا کیونکہ ہم ہاتھ میں ملا سکتے ہم گلے نہیں لگا سکتے خریب نہیں آ سکتے تو گفتگو شروع کیسے کریں گے تو گفتگو شروع چاہیے کہ اچھا یہ کم سی کتاب پڑھ رہے ہیں میرا نام یہ ہے اور میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں اور یہ کہ آپ نے درخت لگایا ہاں آج میں نے دو درخت لگایا اور میں نے اپنی بیٹھ کو توفے میں درخت دیا اور میری بیگم کی بردے تھی تو میں نے ان کو درخت دیا اللہ یہ گفتگو شروع ہے لوگ ہسیں گے اس بات پیر سے کافی نہیں ہسیں گے نہیں درخت نہیں دیا پودا دیا پودا دیا درخت وہ خود بنائے گی ٹھیک ہے پودا دیا درخت کپ ہے نا بالکل یہ تو بڑا مزیدار کام ہو جائے ہم کانشوس ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ جو ہم نے درخت کاتے تھے ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے گند مچایا ہم نے اپنی گاڑی میں سے باہر پھیک دیا ہمیں افسوس ہے کہ ہم پلاسٹک استعمال کر سکتے رہے جانتے ہوئے بوچھتے ہوئے ہمیں افسوس ہے کہ ہم گند مچاتے رہے جانتے ہوئے بوچھتے ہوئے ہمیں پتہ تھا کہ ہم ہم گاڑی میں سے گزر رہے تو ہم نے اپنا کافی کا مال باہر نہیں پھیکنا کوئی اس دن کسی نے نا وہ مجھے ایک میم فوروڈ کی ہوئی تھی پتہ نہیں ہم نے 2020 کاش ہماری زندگی سے 2020 تیزی سے گزر جائے اچھا میں کہہا تھا کہ نہیں میں تو بڑا خوش ہوں کہ 2020 آرام سے گزر رہا ہے سلولی گزر رہا ہے اور لگ پتہ رہا ہے ہمیں کہ 2020 بھی ایک سال تھا جو آیا تھا اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کو ربن ہونا چاہیے اور آہستہ آہستہ گندھنا چاہیے ہاں ہم وہ خوش نسیب نسل ہیں جنہوں نے یہ اور دیکھا ہے اور کورونا پر اور کورونا پوست کا اور لائپ ہم ایکسپریئنس کر کے جاہے ہیں یہ بہت تاریخی وقت ہے انسانی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ وقت ہے یہ جس کو ہم ایکسپریئنس کر رہے ہیں تو اس کو بھرپور طریقے سے تجربے ملانا چاہیے اور یہ جو transformation ہوں کہ ایس ہمانیٹی اس کو تجربریٹ کرنا چاہیے اس سے گھبران نہیں چاہیے کہ اے 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 اعتیاد کرنی ہے درن ہمیں تجربے کرنے کا موقع مل رہے ہیں ہمیں تجربے کرنے کا موقع مل رہے ہیں ایک اور اس طرح کی وارس ہمیں اٹیک نہ کرے ہم نے اس سے بھی بچنا ہے تواش دس سال کے بعد پچھ اور بہت بڑے آفت آج ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا 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 شئر فائز کر لے تو بہتر ہے کہ آج سا 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 رہ كل گا تاکی� گا جنس once je زندگی ہے تو وہ بہتر زندگی ساabet hole به آگے گا گ لہم توڑ گیا تو بڑی بڑے آفت سے بچ گئے بہت دیکھو کہ نے کہاں رو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہاں ہاں تو یہ بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی بلا سے بات جائیں گے ہم میں سے اسے بڑی کیا ہوگی یہ بہت بڑی ہے لیکن اممہ اگر یہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑی بلا ہے اور پیوچر میں ہم نے بہت خیال رکھنا ہے کہ اس سے محبت کرنی اور جنگیں نہیں لڑنی اپ آمو تفیم سے گفتگو کرنی ہے بیٹھ کے آمنے سامنے یہیزول کرنا ہے ishukor اور ایکسپریمنٹس نہیں کرنے ہیں جب دھرتی ماہ کی کوک میں بارود نہیں بھرنا اگر یہ اکل آجائے تو توسیق یہ بھی بڑھائی اور وار کے بجٹس کو کم کرنا ہے ہیلتھ کے بجٹس کو پڑھانا ہے ایدوکیشن کے بجٹس کو پڑھانا ہے آپ پوری دنیا میں جانگلارڑے ہیں اور آپ کے ڈاکٹر کے پاس مسک نہیں ہے وینٹلیٹر نہیں ہے اور وہ پورا یونی فارم نہیں ہے جس سے آپ اچھا سکیں اپنے آپ کو جب دوسری کی جان بچا رہے ہو کتنے ٹنکس ہیں جو آکے اس وقت ہمانز کو بچا رہے ہیں کتنے اف سکسٹینز ہیں کتنے ٹنکس ہیں کتنی گنز ہیں اس وقت تو آپ کا سوپرمن آپ کا سپائیڈرمن آپ کا کیا ہے جی جتنے بھی سوپر ہیروز ہیں وہ سب آپ کے پرامیٹر ونرسز ہیں ڈاکٹرز نرسز جو ہسپتالوں کی سفائی کرتا ہے جو وہاں پہ سانیٹیشن کا میرا ہیرو تو وہ ہے میں تو سلام کرتا ہوں اس چاچے کو اس ماسی کو جو ہمارے ہسپتالوں کا اس وقت کورا اوٹھا رہی ہے جو ہمارے ہسپتالوں میں پوچہ لگا رہے ہیں ٹاکی لگا رہے ہیں سفائی کر رہے ہیں وہ سلوٹ ہیں یہ میرے سوپر ہیروز ہیں یہ ہمارے سوپر ہیروز یہ پوری دونیا کے سوپر ہیروز ہیں پوری دونیا کے سوپر ہیروز ہیں can you imagine اس وقت ہم سارے ایک ہی ڈور میں بند ہیں یہ نیسے مزیدار کام ہوئے ہیں سب آکے جو لائن میں کھڑے ہو گئے یہ بڑا زبردست کام ہوئے ہیں کیا مسیحی تو کیا شیع کیا سنی کیا وہابی کیا ہندو کیا یہودی ہیں ایسے لائن میں کھڑے ہوگئے ہیں برابر 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 برابری دکھی ہے اس کا بھی اندر سے بڑا مزا ہا رہا ہے سیریسلی بکوز یہ انسان نے انکار کر دیا تھا سب سے بڑا انکار نے انکار جو انسان نے کیا ہے وہ آپس کی آپس کے مساوی ہونے پہ کیا ہے آپس کی برابری پہ کیا ہے اور یہ کوبید نائنچین نے کرونا نے انسان کو بتایا ہے کہ نو سٹاپ سینگ نو ناو ہمارے اندر اس نے گھس کے یہ کہا ہے کہ تم سب ایک سے بڑا مزا ہے اندر سے بڑا خوش رومے ویسے کچھ چیزوں کیونکہ جب آپ انسانیت کو سسکتے ہیں بہت قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک خپڑ چاہیے ہیں ایک مکہ چاہیے ہیں کیونکہ کیسے آپ نے سوچ لیا کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں کیسے آپ نے سوچ لیا کہ کالا اور گونا برابر نہیں ہیں کیسے آپ نے سوچ دیا میرگری برابر نہیں ہیں انسان ہیں مجھے کو ایک کسی رائٹر کی بات بڑی اچھی لگی تھی کہ there is no other race except human race there is only one race human race ہے نا تو وہ خپڑ بڑا ضروری ہے وہ خپڑ کے بغیر بات نہیں بنتی لیکن ابھی بھی کچھ لوگ نہیں سامجھ رہے ہیں جانروں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں توسیر ہم جانروں سے مار کے ہم سرخورو ہو جائیں گی نہیں ہوں گے اس کا بھی حساب لیا جائے گا جتنی چھترال اس پہ ہوگی آپ کو میں بتا نہیں سکتا بہت چھتر پڑنے والے ہیں بے زوان کو جو تکلیف آپ دیتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی تو اتنی پوچھ ہونی ہے کہ میرے اببہ میرے اببہ کا کرتے تھی ہمارے گھر میں کیونکہ امی کو پودوں کا بہت زیادہ شوق تھا اور جانوروں کا بہت شوق تھا یہ نہیں کہ اببہ کو نا پسند تھے لیکن he was okay with it اور امی بہت زیادہ کتے اور بلیاں اور میری بھین بھی اور پھائی بھی اور پودے اور سب کچھ پلانٹس وغیرہ میرے اببہ کا کرتے تھی اس گھر میں جانوروں اور پودوں کے انسانی حقوق زیادہ ہیں وہی سب بھینڈی کے حقوق کی بات بلکل اور ضروری ہے ضروری ہے توسک جو آپ کے dependent ہے اس کے حقوق زیادہ ہیں آپ کے dependent ہے وہ بے زوان ہے پودے بے زوان ہے وہ پانی نہیں مانگ سکتے مانگر آپ کو پانی دالنا ہے جانور آپ کو کھانا نہیں مانگ سکتے لیکن آپ نے ان کو کھانا دینا ہے چڑیاں آپ سے نہیں آکے کہ سکتے مجھے پیاس لگئے یہ آپ کے دل میں نرمی ہے تو آپ جا کے باہر ان کے لئے باجنا ڈالتے ہیں اور ان کے لئے پانی رکھتے ہیں اور آپ ان کے لئے کریں وہ دس کرتے ہیں کتا جتنا پی بیک کرتا ہے اور بلی جتنا پی بیک کرتی ہے اور وہ چڑیا آپ 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 کے لئے پیاس آپ نے میرے پیٹ یاد کرا دی میں باد بے باد اپنے کتوں کا ذکر لے گا اچھا اچھا کیا پڑ رہے ہیں توسیر میں نے بی کارنٹائن میں تین چار کتابیں پڑی ہیں ایک تو میں نے online پڑی وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے 2 Candles of Peace اور یہ ہیں Dr. Khalid Sohail ایک مہرے نفسیات ہیں آپ کے Toronto میں ہی رہتے ہیں اور he's a great intellectual اور Dr. Kamran Ahmed who is a who's an expert on different comparative religions and he's a psychiatrist as well وہ بھی آج کل کھنے جا میں ہوتے ہیں ان دونوں نے یہ دوسرے کو خط لکھے اور ایک کتاب بنا رہی 2 Candles of Peace اچھا جانتی ہوں لیکن 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 میرے دوست اور کامران تو وہاں پاکستان میں باز گے نہیں نہیں وہ پہنچ گے ہیں آہ چار دن پہلے Toronto land کر گے واہ واہ جی جی exactly ان کی وہ کتاب بڑی زبردست ہیں میں آپ کو link بھیجوں گا اس کا ٹھیک ہے so 2 Candles of Peace پھر ایک میں نے پڑھی ایک سکنڈ میرا خیال ہے یہ یہ یہاں پہ ہائی ہاں پہلے جی سوکتا ہے ٹھیک ہی چیز لیسلی حسل تلنکی ایک ایک اچھا چیز لیسلی حسل تلنکی اچھا لیمید سلالہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پہلیتے ہیں یہ سچاکتا ہے آپ کیایتے ہیں کہ آپ ساتھ چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس زمانے میں ہیں اس کتاب کا سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جو منظر کشی کی گئی ہے اسے لگتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں ہیں اور زمان اتنی آسان اور بہت بہت خوبصورت اکیڈیمک اینگل سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو واقعات ہیں اور مسلم ہسٹری کس طرح سے انفولد ہوئی کس طرح سے ہمارا سنی سیکٹ اور شیع سیکٹ کے اوریجنز کیا ہیں وہ کس طرح سے ڈیفرنشیٹ ہو کے دو رخ سامنے لکھلے اس دین کے وہ بہت بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ترہاں کا ادب جو ہے وہ بھی ہم سب کو پڑھنا چاہیے گے اور بہت خوبصورت میں پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے سمجھیں گے کیسے کیونکہ کوئی چیز بھی نہیں سمجھ آتی جب تک آپ نے دیکھیں نہ کی ہو آپ نے پڑھا نہ ہو اور اب تو انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس گوگل کریں ہمارے وقت میں مجھے یاد ہے اسلام آباد میرا گاؤں اسلام آباد ایک ریڈیش کانسل کے لیبرری ایک امریکن سنٹر لیبرری اُس کے ہم سب ہند بھائی ممبرز تھے تو وہ جناب ہفتے میں ایک دن لائبرری جانا ہے کتابیں واپس ہو رہی ہیں کتابیں لے رہے ہیں وہ بھی خیر بہت خوبصورت وقت تھا لیکن میں ہی اب سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدب کے ساتھ لٹریچر کے ساتھ نالج کے ساتھ علم کے ساتھ جو رشتہ باندھنا آج کل کے مناسبت سے بہت دشوار تھا بہت مشکل تھا کیونکہ ہارڈ کاپی میں ہی کتاب آپ کو حاصل کرے گا اب تو آن لائن ای بکس پڑھی نہیں ہیں آپ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں تو آج کل تو بڑا مزا ہے پڑھنے میں تو شایر ہی پڑھ رہا ہو نہیں آج کل بھی پڑھا لیکن ویسے پڑھتا رہتا ہوں تو خود کبھی دل کیا شیر کہنے کو جوتے پڑھیں گے مجھے تھپڑ پڑھیں گے کیوں کیوں میری اردو میری اردو میری اردو سے اتنی دوستی کسی کی ہو تو وہ لکھے گا نہیں بھائی پڑھنے سے فرسطیں ملتی ملتی I think there is something I think I can see it or see please بتائیں کیا لکھتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے کتاب لکھنا ہے اچھا اور نسر ہوگی نسر ہوگی اچھا نسر ہوگی اور مجھے بہت عرسے سے بہت عرسے پہلے مجھے بڑا شوق تھا یہ پامیست و شامیست کو ہاتھ شاہر دکھانے کا نسر ہوگی تو آپ یکین کریں کیا ترکی تو کیا پاکستان تو کیا انڈیا بہت سے وہ نجومیوں اور وہ جو پامیست اور نوبرولوجست اور زائچیدان ہر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب مجھے ہاتھ میں پکڑی بھی نہیں ہے لیکن بہت عرسے پہلے بہت عرسے پہلے بہت عرسے پہلے یہ جو دنجومی ہوتے ہیں یہ سارا بڑے لوگوں میں انترست ہوتا ہے نا تو آپ کو یہ علم جو ہے آپ اس کو بہت وہ دیتے ہیں توجہ یا آپ کو مزہ ہاتا ہے پہلے میں میں اس کو بہت سیریس نہیں ہے پہلے میں ہاں دنیا میں بہت سارے ایسے علم جن کو جن کے بارے میں جان کے یا معلوم کر کے ایک لطف پہتا ہے میرا لطف پہتا ہے لطف پہتا ہے پہلے میں لطف نہیں ہے لطف ہے علم تو ہے اس میں کوئی شکنی علم ہے DeEx사 knew نمہ یا نمیرالوجی بھی یا پامیسٹری بھی علوم تو یہ ہے لیکن ان کو زندگی ان کو وقف نہیں کر ان کو زندگی ساپنی نہیں چاہے ان کیا صرف لوگ کسی کو بھی نہیں ساپنی چاہے کیونکہ زندگی ساپنی چاہے کیونکہ زندگی ساپنی چاہے نیو دے پردکشن جو ہے ان پہ ان پہ نہیں پھسنا کیونکہ زندگی خود بھی جینی ہے میں تو بہت پیزن مومنٹ میں بلیف کرتا ہوں میں تو پاسٹ پہ بلتو خیر بلکل بلیف نہیں کرتا اور فیوچر میں کو میں اتنی لفت نہیں کراتا کہ مستقبل جو ہے اس کو میں نے کبھی اتنی لفت نہیں کرائی اور ماضی کو میں نے اتنی کبھی وقت نہیں دی لمحہ موجود دنیا کا سب سے اچھا وقت ہے اس کو اگر ہم بھرپور طریقے سے گزار لیں مصبت طریقے سے گزار لیں تو آپ کا ماضی بھی خوبصورت بنتا جائے گا وہی لمحہ ماضی بنتا جا رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں اتنی کپریشانی ہے یہ اتنی ضرور ہے کہ مجھے پتا کہ میں نے آپ پہ کتاب کا ذکر کیا میں نے کتاب لکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ میری اوٹ بیالرکسی ہوگی میں اپنی زندگی کی کہانی لکھا ہوں مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اور ای تنک سوانے لکھنی جائیں سوانے لکھنی جائیں ایتی تی تی خوبصورت جائیں ایتی تی تی امیزنگ لوگ اس دنیا میں ایسی پاورفول عورتیں ہیں جنہوں نے کام کیا اور وہ نہیں لکھتی اور یہ لکھنا اب ضروری ہو گیا کیونکہ ہم رسرچ کرنا چاہے کسی پہ تو ہمیں مواد نہیں ملتا ہم اگر ہم جاننا چاہے کہ کسی نے کیا زندگی گزاری ہے اس کو پڑھ کے آپ کو بہت آئیڈیاز آتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں ای تنک کہ ہمارا یہ ٹردیشن جو تھا جو ہم نے کھو دیا کہ ہم کبھی اپنے بارے میں بات نہیں کرتے ہم شکل لوگ ہیں ای تنک کرنی ہے انگریزوں کے پاس یہ چیز ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ ای تنک لکھ لیتے ہیں ہمارا اورا ٹردیشن ہے ہمارا موسک بھی اورل ہے ہماری باتیں بھی بس باتوں ہماری جو داستہ ہم گوئی ہے ہم ہاں تک رہتے ہیں ہم لکھتے نہیں ہیں اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اب یہ تو زیادہ گلنا ساڑیاں لکھن جوگیاں ہوں یا میتے دیں نہیں نہیں جب ہم انڈویجول کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں گے ہمارے بہت سے مسائل کم ہو جائیں میں تو سب کچھ لکھوں گا بالکل ساب لکھنا نہیں مجھے تحسین مجھے پس کولنائزیشن که یہ ایک ہے توحہ کہ ہمیں اپنے اعتماض نہیں رہا بہت ضروری ہم انجتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں جج کتنا کرتی ہے سوسائٹی آپ کے اادی سے زیادہ چیزیں آپ لکھنے بیٹھیں تو آپ کو تو پڑھا مار مار کے مو آپ کا سجاہ دیتا ہے ماشترہ سمجھنا چاہئے کہ ہم سے کولنائزر نے ہم سے ہماری زبان ہماری کلچر ہمارا پہناوا ہماری سوچ چھین لیتی تاکہ وہ ہم پہ حکومت کر سکے ہم اب آزاد ہیں ہم کولنائز نہیں ہیں ہم ہم ذمہ دار ہیں ہم اپنی زندگی گزارنے کے اپنے ڈھنگ سے وہ I back to state والی mindset ابھی نہیں نکلی Dear sir I back to state No more begging No more begging No more begging ہم آزاد ہیں Bangladesh, India, Pakistan آزاد ہیں Absolutely We went to states You know and ٹھیک ہے Bangladesh, East Pakistan, Bangladesh bana to بہت سارا گناہز لے گیا ہمارے cinéma سے ایک sensitive cinema ہماری موسیقی بھی ایک نرم موسیقی تھی ہم جب کچ腐 حلی ڈاز می ہا ہم جب ڈازج ہم ہم لیکن لیکن ها یہ ہم لیڈ گوز اور ہم کتنے فورچنیٹ ہیں کہ ہمارے تو ابھی اس وقت جو پاکستان ہے اس کے اندر اتنا کچھ اور اتنا کچھ انڈسکورڈ ہے آپ ابھی گلگت بلتستان اور غنزہ کا ذکر کر رہی تھی ابھی چترال سائٹ اور یہ آگے اس سب بیلٹس اور یہ آپ کتنی زبانے بولی جاتی ہیں وہاں کا کتنا لٹریچر ہے ہزاروں کے تعدام میں دو زبانے ہیں تو ابھی تو ہمارا پاکستان اتنا انڈرڈسکورڈ ہے ہمارا مہارا رہے ہمارا کیا ہے پس لے دس سال کے اندر ساعے شو کے سلسلے میں پروجیم کے سلسلے میں میں نے انجانا میں نے کہا جو امیزنگ انڈیورز پیپل سوال سوالہ نوچی براویان جو اردو کو ایک لفظ نہیں بول سکتے جو انڈریزی کو ایک لفظ نہیں بول سکتے اور وہ جو زبان بولتے ہیں وہ کوئی سندھی پچتو اردو پنجابی سارائی کی پٹھواری بلوچی براوی نہیں ہے وہ خوار شینا بھی نہیں ہے اتنے کام لوگوں کے بولے جانے والی زبانیں اور اتنے بہت سی ہیں ان کو ہم نے سیلیبریٹ کرنے لگے تو ہم کے در کے اور پھر ہمارے پہناوے ہمارے تھانے we are such an amazing country ہمارے اتنا ڈائیوارس ہے ہمارا کچھر اتنے امیزن لوگ ہیں you know I think we should only celebrate ourselves celebrate each other celebrate every human being who lives in our country ہمارے لوگوں کو celebrate کرنا شروع کریں یا ہم سب دنیا کو celebrate کریں اپنے آپ کو عزت تو دو سب سے پہلے اچھا وہی بات ہے بات پھر وہیں آتی ہے اپولوجیتک ہونا ختم کرنا ہے ہم جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں let's celebrate this ہم آدھی چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں آدھی چیزیں جو بتا رہے ہوتے ہیں اس پہ دنیا میں چندے مار رہی ہوتے ہیں اس میں سیادی چیزیں جو ہے وہ سوسائیٹی کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ آج آکے پھر دس بارہ پرسنٹ ہی رہی جاتے ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ ہم ہے اس کو ہم آن کرتے ہیں ہم ایک مسلمان پاکستانی ہے and that's it اس کے آگے ہم بھی barricades لگا آدھتے ہیں ہم ہم ہندو بھی ہیں ہمارے سکھ بھی ہیں exactly ہمارے ہمارے ہم آپ کی ایڈنٹیٹی ہے اس کے اندر بھی کتنی دیورسیٹی اور کتنی لیئرز ہیں اس لیئر کے اندر آپ اور پارسی ہیں ان کا کیا ہمیزن کلچہ ہے ان کی ہیرٹیج ہے ان کی ہیسٹری ہے and we are so blessed ہم ہم نے زبانے مجھ اس ملک میں اتنا خوبصورت آپ کا کلچہ ہو آپ کی you know national beauty ہو آپ پھر پھل ہو موسم ہو you know سبزیاں ہو what more do you need سبزیاں بندی بعد پھر بندی پہ آئے so i am going to come to اسلام آباہ جب یہ سب نکڈاون سے نکلیں گے اور میں نے بھی اس بیٹھا کا حصہ بننے میں اور پیرو آرہیں آپ نے آنا ہے آپ نے میرے پاس تھہرنا ہے اور اس بیٹھا کا حصہ بننے اور آپ کو سب سے مزید کی بات ہے کہ روز شام کو بالکل ایک ایک دفرنٹ فلیور ہوتا ہے اس بیٹھا یہ نہیں کہ روز بیٹھ کے ایک ہی باتے ہو رہی ہیں اچھا کچھ پیس سنا دو کوئی پیارے ارفی کی کوئی 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 یاد ہے ارفی کی ارفی کی ارفی کی آپ کو سناتا ہوں ہاں جو کہ بڑی آج کل کے کارنٹائن اور کرونا اور کووید نائنٹین کے لئے لکھی تو نہیں گئی یہ میرا خیال ہے دس سال پرانی اس کی غزل ہے لیکن مجھے کافی سے ریلیٹ شاید آپ کریں چاروں جانے بکھر گیا ہوں میں پھر سمٹنے سے ڈر گیا ہوں چاروں جانے بکھر گیا ہوں میں پھر سمٹنے سے ڈر گیا ہوں میں پیاس میرا تواف کرتی ہے کس بھمر میں اتر گیا ہوں پیاس میرا تواف کرتی ہے کس بھمر میں اتر گیا ہوں میں فسلے بیکار تو نہیں کاٹی فسلے بیکار تو نہیں کاٹی زندگی کاٹ کر گیا ہمیں ہمیں ہسلے بیکار تو نہیں کاٹی زندگی کاٹ کر گیا ہمیں اور یہ آج کل کے حالات کے حوالے سے بڑا مجھے پسند ہے وقت سے آگے جی رہا تھا میں وقت سے آگے جی رہا تھا میں وقت سے پہلے مر گیا ہمیں اپنا سایا تھا پاؤں کے نیچے اپنا سایا تھا پاؤں کے نیچے اپنے سر سے گزر گیا ہمیں چھت اچانک ہی آگری عرفی خالی کمرہ تھا بھر گیا ہمیں عرفی ایفان احمد عرفی واہ بہت سیلبریٹر ایفان احمد عرفی ایفان احمد عرفی واہ اور اس کی جو افثانوں کی کتاب اب تو دوسری تیسری آرہی ہیں جو پاؤں جو اس کی پہلی تھی جس پہ پر بین شاہ کا روارد ملا وہ افثانے تو میں گتا ہوں کے بعد کس نے کسی نے اگر سیکشوالیٹی کے اوپر اوپن لی قلم اٹھایا ہے اور دوسری ادب کے اندر تو دیکھت اس عرفی اور کیا مزبوط قلم ہے مزا جاتا ہے آپ نے ضرور پڑھنا عرفی پاؤں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں گو بیک پھر میں عرفی کھاؤں گی تاکہ مجھے کچھ انایت ہو ایک عرفی کھاؤں کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے میں خود جاتی ہوں اور جا کے ڈھونٹی ہوں کتابیں آپ کو بھیج دوں اور پتہ ہے مجھے بہت مزا ہاتا ہے بک شاپ میں میری اگر فیوریٹ جگہ ہے اور جو میں مس کر رہی ہوں بہت کہ مجھے بک شاپ پہ جانا بک سٹور میں گھومنا کتابیں دیکھنا پھانا ان کو پھر ان کی ورگردانی کرنا مجھے اتنا پتہ ہے اس کی خوشبو اس کی خوشبو اور ایک یار میں جگہ ہے میں آپ آوگے نہ آپ عرفی اللہ کرے کبھی کٹھے آؤ اور come and stay with us ایک پرانی میں نے ڈھونڈی ہے جگہ مال روڈ کے اوپر ہے اچھا کتابیں روگ ملتی ہیں وہاں اے لبلی میں پاس ایک مسخہ ہے اہ اہ چھپا تھا اٹھارہ سو چونتیس میں واہ میں کلکولیٹ کر رہا ہوں کتنے ڈھائی تھی ہاں میرے پانے دو سو سال میرے پانے دو سو سال میرے پانے دو سو سال انہیں سو بارہ کا اے لاب بوکس پرانی چیز اور میں اتنی شکر گزار ہوں کہ یہ چیزیں ہاتی ہیں جنہوں جب آپ خواہش کریں اچھا سلسلے بنتے چلے جاتے ہیں اور اگر آپ کو شوق ہے خود بخود لوگ آپ کے ساب میں اچھا سو سال اچھا سو سال اچھا سو سال کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں تو خود بخود خصوص بن جاتی ہے آپ کے سوال جو ہوتے ہیں ان کے جواب ملتے ہیں یہ دنیا بڑی امیزنگ ہے اچھا پرانی کتابوں کی دکان پہ جاکے پرانی کتابیں خریدنا تو ویسے بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ وہ اب میں میں میرا تو یہ خیال ہے میرا ایمان ہے کہ کتاب اپنے کاری کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اب اگر کسی نے اس کو اولڈ بک شاپ پہ جاکے بیچ دیا ہے یا رکھ دیا ہے تو وہ نئے کاری کا انتظار کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس افورڈی بلیٹی ہے آپ اسی کا نیا گرانڈ نیو نسخہ بھی جاکے خرید سکتے ہیں لیکن وہ جو پرانی کسی نے پڑھی ہوئی ہوگی اس کے پونے پہ کچھ لکھا بھی ہوگا کوئی اس کا کوئی پھٹ بھی تیا ہوگا اکات سفا کچھ اس کو جو پڑھنے کا لطف ہے اس سے اچھا اس سے اچھی فیلنگ کوئی ہو نہیں سکتی تو میں تو ہائیلی انکاریج کرتا ہوں کہ اورڈ بک شاپ پہ جاکے پرانی کتاب خرید کے پر ایک بہت بہت اویزک سٹوری ہے کہ ایک کتاب کسی کو میں نے دی تھی اور وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ٹھیک ہے باہر رہنے لگے you won't believe it I bought that book from an old book store وہی ایک کتاب I opened it it was just there and I don't know I'm not joking ایک بچہ کو دی تھی اپنے نیفیو کو I picked it and I opened it اور میرا نام لکھا ہوا تا اس پہ وہی کیا نام اور میرا نام اور میرا اس کو میرا نام لکھا ہوا I just can't believe it ایسا ہی ہوا میں تو نہیں کمفٹبل ہوتا یہ دنی پڑھنے والا کندل چندل یہ جو اپس ہیں کتابوں کی مجھ سے سمارت فون پہ مجھ سے اس پہ کتاب نہیں پڑھی جاتی پتہ نہیں کیوں ایک دو چپٹر مجھے ہارٹ کونگ کی چاہیو تھی مجھے ہاتھ میں میں پکڑھنا ہے اسے I have to hold it وہ کتاب کو اٹھانے کا پھر اس کو دیکھنے کا پھر اس کو خریدنے کا پھر گھر لانے کا اور پھر تکیئے کی اوپر سر کو ایسے کر کے کتاب پڑھنے کا اور پھر سر میں بل پڑھ جانے کا پھر آپا سے ڈانٹ پڑھنے کا پھر رات میں کتاب ختم کرنے کا کیونکہ پھر وہ اتنے نظر کی تھی you know this happened to me Milan Kundera کی میں نے کتاب پڑھی تھی The Unbearable Lightness of Being that's what it was you know یا ادااس نسلے اب اب جگئے جو آپ نام لے رہی ہیں ادااس نسلے میں نے ادااس نسلے پڑھنا چھوڑی نہیں سکی اور you know I am so fortunate and blessed کہ میں ان کے رائٹر سے مل پائی you know you know وہ ایک تسپان کے family کے وہ ان کے رشتے ہیں لیکن میرے لئے ان سے ملنا ان کے سامنے بیٹھنا ان سے بات کرنا اور عبداللہ حسین صاحب سے ان کی کتاب ان سے ملنا ان کے تیرے ان کے سامنے سے بات کرنا ان کے سامنے ان کے سامنے ان کے سامنے مجھے کچھ کتابیں جو پہلی بار پڑھنے میں سمجھ جنی آئی آپ نے اداس نسلے کا ذکر کیا اداس نسلے پہلی بار سمجھ جنی آئی تھی راجہ گید پہلی بار سمجھ جنی آئی تھی راجہ گید is a difficult lady i would say کہ راجہ گید difficult لیکن اجرال آپ پہلا چپٹر ایک دو دفعہ پڑھنا پڑھتا ہے آپ گزار اس طرح آگ کا دریہ بھی ایسی آگ کا دریہ بھی ایسی دستو بیسکی کی ماں بھی ایسی ہے آگ کا اللہ دستو بیسکی کی ماں اچھا لیکن اچھا پہلا نوبل تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں اچھا رشن نوبل میرا پہلا تو راجہ گید تھا لیکن پتہ کیا مجھے وہ برا نہیں لگا جب مجھے چیزیں سمجھ نہیں آئیں میں نے بڑا میں انجوئی کرتا ہوں ایک کتاب کو دوبارہ پڑھنا اور میرے کچھ دوستوں نے کہتا ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کتاب آپ نے پڑھ لی تو so how can you read it again I love reading the same book again I don't know because then you understand so much more exactly exactly جسے پہلی ایکسائیمنٹ ہوتی ہے آئے آئے but second time when you've been studying you've been very calm down آپ پڑھے کل رہی ہوتی ہیں اندر اندر کے اندر کے جو دوسری چیزیں وہ بھی سمجھانے شروع ہوتی ہیں so Taaseek this has been such an amazing time talking to you you know because abhi یہ دیٹیل انٹرویو رہتا ہے when I will rewind and take you back home you know, back in your childhood ہاں پس یہ جاتے لاتے ایک سوال پوشنا چاہوں گی کہ جب لکڈاون سے نکلو گے تو سب سے پہلے کیا کرو ہاں جب یہ اناؤنس ہوگا کہ yes, now the world is free to move میرا خیال ہے میں ویسے on a lighter note تو میں جہاز پہ بیٹھ کے اسلام آباد جانا چاہوں گا جب لکڈاون سے جو وہ لکڈاون جاؤں گی میں مگر ہاں لیکن میں تو میں جس چیز پہ جس چیز پہ جس چیز کو میں سلیبریٹ کرنا چاہوں گا وہ ہوگا کوئی live music concert do you think جس میں بہت سارے لوگ ہوں اور بہت سب ہم ناچ رہے ہوں یا انجوی کر رہے ہوں موسک کو کوئی فٹ سا موسک کر رہا ہوں live music stage پہ چاہے وہ electronic موسک ہو چاہے وہ غزل ہو چاہے کوئی strings کا کچھ بھی ہو لیکن موسک کی creation میرے خیال میں ایک بہت بڑی انعیت ہے اس رب کی جس نے ہمیں موسک کریٹ کرنے کی ability دی اور پھر اس سے بھی بڑی ability دی ہے اس موسک کو celebrate کرنے کی پھر اس موسک کریں hur آپ موسک کو موسک رہے جو بھی اس وقت ہے سب ملکے ہستے ہیں یا سب ملکے روتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں اور کانسٹ میں سارے کٹھے ہو کر اس مومنت کو انجاوی کرتے ہیں جو وہ وزشن کر رہا ہوتا ہے جو وانا ایسا انرہ بچیلی کا کانسٹ نیو یورک میں ہم سب رو رہا تھے اے صرف میں ایسا کہ میں بڑی امباراست ہی تھی کہ اے تو رہا تھے ہم سروں سے اس کی آواز اور وہ مواصم اور وہ سب لوگوں کا اکٹھا ہونا اور میں نے نوٹ کیا کہ سب ملکے اور ملکے ہم ساو رہے ہیں کیونکہ اسی ملکے یہ مومن تا سروں کا مجم ہے تو جھوٹا ہے جا کر کور کو آپ کے سول کی تو بھئی میں نے تو یہ کر رہا ہے so I wish you all the luck, I wish you safety, happiness, most success اللہ کرے آپ جانے کو جا کر اپنے morning show کو پوری you know resume and of course hopefully as I promised you many times that I will be on the show yes you have to be I will be on the show اور میری بیتھک پہ میری شام کی بیتھک پہ تو آنہی 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 انشاءاللہ and Mopat آپ اور اچھا کام کریں اور پاکستان کو اسی طرح explore کریں اور پہنچائیں لوگوں تک and I really really wish you all the best بہت شکریہ بہت مزایا thank you so much آپ بھی خیریت سے ہیں اور پاکستان میں ملے گی بالکل ملے گی انشاءاللہ جیتے رہے خوش رہے god bless have a safe journey back home and all the best to your friends and family take care خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی